ہیلو فریمز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ بہترین سی ٹپس این ٹرک شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کے بہت زیادہ پیسے بچانے والی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ارگنیزیشن کے ایسے آئیڈیا شیئر کروں گی جس میں آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگنے والا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو اگر آپ کو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو ٹپ نمبر ون کے ساتھ اور یہاں پر دیکھیں یہ میرا کچن کا کاؤنٹر ٹاپ ہے اکثر میں اس کو کلین کرتی رہتی ہوں لیکن ڈیپ کلیننگ کی تو ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے تو اس کے لئے دیکھیں میں نے ایک وائپر کے اوپر اس طرح سے اسٹیل وول لگا دی ہے اور اب میں اس کو کر دوں گی سیکیور ربر بینڈز کے ساتھ ایسے ہی پڑی رہے گی لیکن پھر بھی میں نے ربر بینڈز لگا کے اس کو اچھی طرح سے سیکیور کر لیا دونوں سائٹس پہ اور اب آپ کی مرضی ہے آپ جس سے بھی اپنا کاؤنٹر ٹاپ صاف کرتے ہیں لیکوئٹ سے یا ڈیٹرجن سے وہ اس کے اوپر ڈالیں اور اس کو صاف کریں بہت ہی آرام سے صاف ہو جائے گا آپ کے ہاتھ بلکل بھی گندے نہیں ہوں گے آپ کا ٹائم بہت زیادہ سیو ہو جائے گا اس طرح سے واشروم کی جو والس ہوتی ہیں ان کو بھی کلین کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹا سا جو سپنج ہوتا ہے نا سوری سٹیل بول یہ نا ہاتھوں پہ لگتا بھی ہے کبھی کبھی اس طرح سے بہت ہی اچھی طرح سے کلیننگ ہو جائے گی دیکھیں یہ جو کارنرز کے ایریاز ہیں نا وہاں پر بھی اچھی طرح سے کلیننگ ہو جائے گی نورملی ہم چاہیے جتنے بھی اپنے کاؤنٹر ٹاپ صاف کریں لیکن ہمیں ڈیپ کلیننگ کرنی ہوتی ہے نا تو اس طرح کے بولسوم یوز کرتے ہیں بس میں نے اس کو صاف سترے کپڑے کے ساتھ وائپ کر لیا ہے اور میرا کاؤنٹر ٹاپ بلکل ہو گیا ہے کلین اور آپ دیکھیں ٹپ نمبر ٹو میری یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے کاؤنٹر ٹاپ کو صاف کریں اس طرح سے صاف کیا کریں یہاں پر بھی مٹی جمع ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ بلکل کالا ہو جاتا ہے اگر آپ اس طرح سے نہیں کلین کرتے ہیں تو آپ دیکھئے گا اپنے کاؤنٹر ٹاپ یہاں پر ضرور گندہ ہوگا نمک میں بہت جلدی مویسر آ جاتا ہے یہ تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا تب میں اس کے لئے کیا کرتا ہوں ٹیشیو پیپر لے لیتی ہوں اس کا چھوٹا سا رول بنا کے اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں اگر ایسی کوئی چیز جیسے دال ہوتی ہے یا تو آئس ڈالتے ہیں ہم چاول وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں جب ہم سبزی وغیرہ میں ڈالتے ہیں اس طرح سے سپون کے ساتھ آ جائیں گی یہ رول ہے نا ایک سائٹ پہ پڑا رہے گا ہم آرام سے اپنا نمک یوز کر سکتے ہیں آئی اوپ یہ چھوٹی سی ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں کافی سارا میک اپ لے کر آ گئی ہوں جو ہم ریگولر بیسز پہ یوز کرتے رہتے ہیں اور یہ آئی شیڈو وغیرہ ساری چیزیں میں انہیں دھری رکھی ہوئی ہیں اور اپنے ہاتھوں پہ کر لوں گی ان کو اپلائے اور اب آپ سوچیں گے کہ یہ میں اپنے ہاتھوں پہ کیوں لگا رہی ہوں یہ جو میک اپ ہے ہم ریگولر بیسز پہ یوز کرتے ہیں اور کبھی ہمیں اس طرح سے ہوتا ہے نا سستی ہو جاتی ہے ہم اس کو اتالنا بھول جاتے ہیں یا تو پھر اتالنا ہی نہیں چاہتے ہم سو جاتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں پیٹرولم جیلی کے ساتھ آرام سے اتر جائے گا آپ کچھ سیکنڈز میں اس کو ریموو کر سکتے ہیں بس ٹیشیو پیپر کے ساتھ آپ اس کو ساف کریں اور یہ میک اپ ہو جائے گا ساف اور یہ جو میں نے لپسٹک لگائی تھی نا یہ لانگ لاسٹنگ والی ہے وہ بھی اس سے ریموو ہو جائے گی آئی ہوپ یہ چھوٹا سا ایڈیا میرا آپ کو پسند آیا ہوگا ٹپ اگر آپ کو پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دو نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر دو اور یہاں پر دیکھیں یہ میرے پاس ایک بول ہے بہت ہی بیوٹیفل سا اور اس کی لڈ ہے ہی نہیں اور اس کے ساتھ ہی نہیں آئی اور دیکھیں سائیڈز پہ اس طرح کا یہ ایجز پہ ڈیزائن بھی بنا ہوا ہے سائیڈز میں بھی اچھا خاصا بڑا ہے جب میں اس کو فرج میں رکھتی ہوں تب میں کیا کرتی ہوں اس طرح سے شارکےپ لے لیتی ہوں اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیتی ہوں اس طرح کی ہمارے گھر میں موجود رہتی ہیں اکثر ہم اس کو یوز کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی ایک آپشن ہے اگر کبھی اس طرح سے دعوت ہوتی ہے اس طرح سے بھی ہم فرج میں رکھنے ہوتے ہیں اس طرح سے بھی ہم کور کر کے فرج میں رکھ سکتے ہیں اور یہ میرے پاس ایک میش بیگ ہے اس طرح کے میش بیگ ہمارے گھر پہ پڑے ہوتے ہیں ویجیبلز کے ساتھ بھی آتے ہیں ایسے ہی کسی چیز کے ساتھ پیکنگ میں آ جاتے ہیں میں ان کے یوز کرتی ہوں کبھی کبھی اس کو ویجیبلز سٹور کرنے کے لیے یوز کرتی ہوں لیکن یہ جو ہے میں نے ایک اور یوز کے لیے رکھا ہوا اسپیشلی دیکھیں اس میں جو ساکس ہوتے ہیں گندے جن کو مجھے واشنگ مشین میں واش کرنا ہوتا ہے وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں پھر میں کرتی ہوں واش وہ اسی لیے کہ جب بھی واشنگ مشین میں ساکس وغیرہ واش ہوتے ہیں تو گم ہو جاتے ہیں ادھر ادھر ایک پیر ملتا ہے دوسرا پیر ملتا ہی نہیں ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں پوٹلی بنا کے ایسے ہی واشنگ مشین میں ڈال دیتی ہوں اچھی طرح سے واش بھی ہو جاتے ہیں اور ساکس بھی گم نہیں ہوتے ہیں میں نے یہاں پر ایک چھوٹی سی سزر لے لیے اس کی جو ایجز ہے نا بلکل خراب ہو چکی ہیں یہ سئی سے کٹ بھی نہیں کرتی ہے ہلکا پلکا سا رست بھی اس کے اوپر آ گیا ہے تب میں کیا کروں گی اس کے اوپر لگا دوں گی تھوڑی سی ٹوٹھ پیسٹ کوئی بھی ٹوٹھ پیسٹ آپ لگا سکتے ہیں اب میں نے ایک نائف لے لیے دیکھیں اس طرح سے میں اس کے اوپر ہی رب کر لوں گی اس کے اوپر رست وغیرہ ہوگا وہ سارا نکل جائے گا اور اس کی دھار خراب ہو گئی اتنہ وہ بھی صحیح ہو جائے گی ایک سے دو منٹ کے لیے بس اس طرح سے کریں گے پھر ٹیشو پیپر کے ساتھ اس کو صاف کر لیں گے اور دیکھیں یہاں پر میں کٹ کر رہی تھی کینچی بلکل صحیح ہو گئی ہے آئی ہوپ یہ والی ٹپ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اکثر ہمارے پاس اس طرح کے پیکٹس ہوتے ہیں ہم جار میں فل کرنے کے بعد اسی بیگ میں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ائر پاس ہوتی ہے یہ خراب ہو جاتے ہیں تو بلکل اس کو ائر ٹائٹ کرنے کے لیے میں کیا کرتی ہوں یہاں پر ایک لے لوں گی ٹیشو پیپر رول کا لے لیں یا کوئی بھی آپ پیپر بھی لے سکتے ہیں ٹیشو پیپر کے ساتھ اس طرح سے رکھ کے اب اس کے اوپر آئرن کر لوں گی اور یہ جو پیکٹ ہے بلکل بند ہو جائے گا ائر ٹائٹ ہو جائے گا ہمیں کسی بھی ایکسٹرا ارگنائزر یا تو کسی بھی کلپ کی ضرورت نہیں پڑ یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ ائر ٹائٹ ہو گیا آئی ہوپ یہ آئیڈیا بھی آپ کو پسند آیا ہوگا جس طرح سے ہماری چوپر مشین جوسر مشین اس کے جو بلیڈز خراب ہو جاتے ہیں یہ جو ہینڈ بلینڈر ہے اس کے اندر بھی بلیڈ لگے ہوتے ہیں یہ بھی خراب ہو جاتے ہیں تب میں کیا کرتی ہوں اس طرح سے فائل پیپر لے لیتی ہوں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے اس کے بال بنا کے اس کے اندر ڈال دیتی ہوں تقریباً 6-7 بال میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اب ہینڈ بلینڈر میں چلا دوں گی یہ فائل پیپر ہے سارا کا سارا چوپ ہو جائے گا اور یہ بلیڈز ہیں ہمارے اچھی طرح سے ورک کرنے لگیں گے اس طرح سے بلینڈر بلکل بھی خراب نہیں ہوگا ایسا نہیں کہ موٹر کے اوپر پاور زیادہ ہو جائے گی یا تو پریشر آئے گا تو موٹر خراب ہو جائے گی بلکل بھی نہیں ہوگی خراب اور یہ دیکھیں بلکل شارپ ہو گئے ہیں اور یہ جو فائل پیپر ہے اس کو میں نے ڈیش میں ڈال کے رکھ دیا ہے اس کو میں نیکسٹ یوز کروں گی پیاز اکثر جیسے ہم گھر پہ لے کر آتے ہیں تھوڑی زیادہ کونٹریٹی میں لے کر آتے ہیں تقریباً دو یا تین کلو تو آتی ہی آتی ہے تو کچھ دن کے بعد دیکھیں اس میں اس طرح سے پتے نکل آتے ہیں تو یہ بلکل بھی پھر صحیح نہیں رہتی ہے خراب جلدی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے بہتر یہ ہے کہ اس کے جو روٹ کے ایریہ ہے اس کو ہلکا سا آپ کٹ کر لیں پورا نہیں کٹ کرنا اتنا کٹ کریں یہ روٹ ہے نا ساری تھوڑی تھوڑی سی کٹ ہو جائیں اور اس طرح سے آپ کی پیاز بلکل خراب نہیں ہوگی زیادہ عرصے تک آپ اس کو اچھی طرح سے سیو کر سکیں گے آئی ہوپ آپ کو یہ والا آئیڈیا میرا پسند آیا ہوگا اور اب ہم چلتے ہیں ہماری نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس طرح کی کوائل کو لے کر ہے آج کل تو ہر گھر میں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہوتی ہے کیونکہ آج کل مچھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ جو اس کا پیکٹ ہے نا ادھر ادھر پڑا رہتا ہے اس کے لئے دیکھیں اس کے جو یہ لٹس ہے نا اس کو اندر سے ٹکن کر لیں اور آپ اس طرح سے اس میں یہ جو ڈاکیومنٹ پن لگا کے اس کو ہینگ کر سکتے ہیں ایک تو یہ آئیڈیا آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ دبل ٹپ لگا کے اس کو انڈر دہ کیبینٹ کہیں پر بھی اس کو اسٹک کر لیں اس طرح سے بھی یہ اپنی جگہ پہ رہے گی کیونکہ یہ جو باکس ہے نا پورا دن کبھی کہاں کبھی کہاں اس طرح سے گھومتا رہے گا اگر نہیں آپ اس کو ایک جگہ دیں گے تو اور اب آپ خود چیک کریں ادھر سے یہ ایک کوائل اٹھائیں گے یوز کریں گے اور یہ جو باکس ہے نا اپنی جگہ پہ رہے گا اس طرح کے جو باکس ہوتے ہیں جس میں آئل کی جو پاؤچز آتے ہیں یہ بڑی اچھی کوالیٹی کے ہوتے ہیں کارڈ بورڈ تو ہوتا ہے اس کے اوپر تھن سی پولی تھن جیسی ایک لیئر بھی ہوتی ہے اس طرح سے یہ بالکل بیگ یہ جو باکسز خراب نہیں رہتے اور اس کے اندر یہ جو بیگ آتی ہے یہ بھی بڑی کام کی ہوتی ہے یہ بھی میں یوز کرتی ہوں لیکن آج میں صرف اس کا کارڈ بورڈ کے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اس طرح سے سب سے پہلے انچ ٹیپ کے ساتھ میں نے لائنز بنا لی ہیں پین کے ساتھ لائنز بنانے کے بعد میں کٹ کروں گی تاکہ یہ بالکل سٹریٹ ہو کٹنگ ہونے کے بعد دیکھیں کچھ اس طرح کی شیپ میں ہمارے پاس بہترین سا ایک آرگنائزر ریڈی ہو گیا ہے اور اس کا جو باقی پارٹ ہے اس کو بھی میں یوز کرنے والی ہوں کچھ اس طرح سے دیکھیں دوبارہ میں اس کو بند کر دوں گی اور ٹیپ لگا دوں گی ایک ایک چھوٹا سا اور آرگنائزر ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا چھوٹا میں جو آرگنائزر ریڈی کر رہی ہوں اس کے اوپر دیکھیں میں اچھا خاصا ٹیپ لگا رہی ہوں تاکہ یہ ہر طرح سے سیکیور ہو جائے جب ہم اس میں چیزوں کو آرگنائز کریں گے تو بلکل کھلے گی کھلے گا بلکل بھی نہیں اور دیکھیں اس طرح سے اس کا جو فرنٹ کا پارٹ ابھی تو کھلاوا ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا موڑ کے سیم ٹو سیم وہی شیپ دے دوں گی جو بڑے آرگنائزر کی شیپ ہے اور اب میں نے یہاں پر اسٹیپلز لگا دی ہیں تاکہ یہ اچھی خاصا سیکیور ہو جائے بلکل کھلے نا کیونکہ ٹیپ لگاتی نا تو کھل بھی سکتا تھا اور اب میں اس کو کر لوں گی کور وال پیپر کے ساتھ اگر آپ کے پاس وال پیپر نہیں ہے تو ایز ایز بھی آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے کچھ اس طرح سے وال پیپر کے ساتھ اس کو کور کر لیا ہے اس طرح کی شیپ میں ہمارے پاس یہ دونوں اورگنائزر ریڈی ہو گئے ہیں جو بڑا اورگنائزر ہے اس میں پلیٹس کو اورگنائز کروں گی اور چھوٹا جو اورگنائزر ہے وہ ملٹی پرپس یوز کر سکتی ہوں دیکھیں کتنی اچھی طرح سے اس میں تقریباً بارہ تو پلیٹس میں نے اورگنائز کر کے رکھ لی تھی اور اس کے ساتھ یہ جو چھوٹا اورگنائزر ہے اس میں آپ پاؤچز کو اورگنائز کر سکتے ہیں اپنے یہ جو سپنجز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اورگنائزر کر سکتے ہیں نوڈلز کے پیکٹس ہوتے ہیں گروسری کو بھی اورگنائزر کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں میں نے اپنے کیبینٹ میں اس کو اورگنائزر کر کے رکھا وایا ہے اور کتنا لوک وائز بھی اچھا لگ رہا ہے آئی ہوپ یہ والا ایڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا پلیٹس کو نکالنا رکھنا بھی بہت ہی آسان ہے اور کیبینٹ میں آپ خود چیک کریں کتنی ساری سپیس سیو ہو گئی اگر میں پلیٹس کو سیدھی رکھتی ہیں تو کتنی ساری سپیس آکیوپائی ہو جاتی ہے تو ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا تھنکس و واشنگ ٹیک کیر اور بابائی